یہ اب اس وقت سے ڈرو جب آپ سے اللہ پوچھے گا روزہ محشر کے دن اور اسے پہلے قبر کا سفر ہے کوہڑ کے خیرت مند لوگ نہ بکاؤ مال ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں ان کو آپ ڈرانی نہیں سکتے میرے جوانوں کو ڈرانے ہو ایک بچہ غلطی سے پرچم اٹھا کے چلا گیا ہے تین دن آپ نے اس کو زلیر اور رسوا کر کے مار مار کے پتہ ہے اس کا انجام کیا ہے کبھی کسی کی ماں و بہنوں کی پگڑیاں چالتے ہو اس کا انجام یہ کہ کوہڑ کے لوگ تمہیں انشاءاللہ عبرت کا نشان بنائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہلی صدری ویسر لی امری وولو دتمل لسانی افکو کولی صدق اللہ علم اللہ علیہ وآزمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کن عبدو ویا کن استاہین اسلام علیکم میرے پاکستانیوں تمام تعریف رب اور رب کے محبوب امام الانبیاء خاتم الانبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے پاکستانیوں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہیں مال اور آلات سے عزمہ ہوں گا بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑاپے تک اور بڑاپے سے قبر تک یہ تمام مراحل میں اللہ آزماتا ہے رشتوں کی شکل میں جوانی کی شکل میں اور آزمائشوں کی شکل میں امتحانات کی شکل میں وہ لوگ جو صبر استقامت اور ہر تکلیف اور ہر خوشی میں رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور آجزی اور انکساری اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں میرا رب ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرخرو کرتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن وہ لوگ جو دل میں بغسکی نہ رکھیں اور لوگوں کے اندر تفریق پیدا کریں لوگوں کی تظلیل کریں ان کے حصت نفس کا جنازہ نکالیں اور اب تکبر میں اس حد تک چلے جائیں کہ وہ اپنے حقوق اور اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے سب کو معاف عمال کر دیں تو پھر رب ان کو بھی پھر ایک ایسی مثال بناتا ہے کہ آنے والی نسلے تو کیا روزے محشر تک وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں تو میرے پاکستانیوں آج پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے ایک آزمائش افرہ تفریق ہر طرف اندیرہ نظر آ رہا ہے لیکن میرے پاکستانیوں یاد رکھنا جن کا ہونے کا یقین اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے ہو وہ کبھی بھی مایوسی میں نہ مبتلا ہوتے ہیں اور نہ کبھی بھی کسی عوالے سے آزمائشوں میں سر جکا کے گبراتے ہیں ہر حال میں آپ نے اپنا سر انچا رکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت کے لیے چنا ہے ہم اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا ہے اپنے محبوب کا ماننے والا بنائے ہمیں روایات اقدار ایک خودمختار ریاست ایک ایسا ملک در تیمہ پاکستان کا باسی بنائے ہمیں مالا مال کی ہے ہر چیز سے ماں باپ کی شکل میں بہن بائیوں کی شکل میں اولاد کی شکل میں اپنے پیاروں کی شکل میں صحت کی شکل میں وہ شعور عطا کی ہے کہ آج پوری قوم باشعور ہو چکی ہے تو میرے پاکستانیوں کل اور آج مرد مجاہد مرد کلندر اللہ کے محبوب کے پکے سچی عاشق عمران خان اور ان کی اہلیہ کو اور شام احمد قریش صاحب کو جو سزائیں ملی ہیں کل اور آج تو آپ نے مایوس نہیں ہونا کیونکہ کسی شخص یا قوم کو گرانا ہو تو مایوسی میں مقتلا کرو وہ مرد مجاہد مرد کلندر اللہ کے محبوب کے پکے سچی عاشق الحمدللہ اپنے آپ کو قانون سے بالتر نہیں سمجھتے آئین اور قانون کتابیں اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور اسی کا علم اٹھایا ہوئے اور اگر انبیاء اکرام قانون سے بالتر نہیں تو انسان کی تو کوئی وقت نہیں انشاءاللہ انقریب اگلی کچھ عدالتی پیشیوں میں یہ سب کچھ کلیر ہو جائے گا اور میرے رب کے فضل سے عمران خان آپ کے سامنے اور آپ کے بیچ میں ہوگا اور رب بیز الجلال کے فضل سے پاکستان کا وزیراعظم بنے گا انشاءاللہ پوری قوم دیکھے گی یہ مارا ایمان اور یقین ہے اس وقت قبل اول حرم شریف مسجد ربی تمام دنیا کے مساجد مدارش تمام امام بارگاہوں خانکاؤں میں شاید کوئی ایسا گھر ہو شاید کوئی ایسی ماہ ایسا بزرگ ہو چاہے عرب ہو یا عجم ہو یا دنیا کی کسی کونے میں ہو وہ عمران خان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں ختم قرآن کر رہے ہیں ذکر اسکار لوگ کر رہے ہیں پلسطین میں غزہ میں مقبوضہ کشویر میں ہر اس ملک میں جہاں پہ انسانی حقوق اور مسلمانوں کو اپنی بنیاد سے کٹا جا رہا ہے وہاں پہ لوگ خان کے ساتھ جڑے اور کھڑے وے ہیں تو میرے پاکستانیوں دوسری چیز تحریک انصاف کے ورکرز آسمائی سے گزر رہے ہیں پریشانیوں میں ڈوبے وے ہیں ان کو دھرائے جا رہے ہیں ان کو دھمکایا جا رہے ہیں اور یاد رکھیے یہ کام کون کر رہے ہیں یہ کام وہ سیاسی پارٹیوں کے مداری کر رہے ہیں لوگ افسروں کے ماتہتوں کو خرید کے پیسے کے نام پہ اگلوں کی عزتوں کا جنازہ نکال کے اگلوں کو دھرا کے مختلف فطیر استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے اور پیسے ان کا خدا نہ خاصتہ ہونے کے حقین ہے وہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر لیں اسلامی تاریخ گبہ ہے اقتدار کے لیے لوگوں نے بھائیوں کو اپنے والدین کو نہیں بخشا آل بیعت کی مثال میرے اور آپ کے سامنے ہیں اقتدار کے لیے اللہ کی محبوب کی آل کے ساتھ کیا ہوا تو میرے پاکستانیوں اس ٹائن میرے شہر کوہات جو پاکستان کوہات پاکستان کے بنیاد کا علم اٹھایا ہے الحمدللہ اور عمران خان کا یہ قلعہ ہے یہاں میں بھی کہانی کچھ ایسی ہے کہ جلسہ ادھر نہیں کر سکتے ادھر نہیں کر سکتے یہ جلسہ جو کرانے والے ہیں ان کو ڈرائے جا رہا ہے میرے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے ان کی تظلیل ہو رہی ہے چادر چاردیواری کی تظلیل ہو رہی ہے پھر بات یہاں نہیں رکتی ورکرز کو اس حد تک کہ ان کو کہ آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں اور یہ کون کر رہے ہیں یہ سیاسی مداری کر رہے ہیں جو میری بھی ماں بہنوں کی عزت اور کوہاڈیوں کے بنیادی حقوق کو تو چھوڑیں ان کے عزت نفس کا جنازہ خدا نہ خاصتہ نکالنے پہ تو لےویں یہ اب اس وقت سے ڈرو جب آپ سے اللہ پوچھے گا روزہ محشر کے دن اور اسے پہلے قبر کا سفر ہے کوہاڈ کے خیرت مند لوگ نہ بکاؤ مال ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں ان کو آپ ڈرائے نہیں سکتے میرے جوانوں کو ڈرائے ہو ایک بچہ غلطی سے پرچم اٹھا کے چلا گیا ہے تین دن آپ نے اس کو ظلیل اور رسوا کر کے مار مار کے پتہ ہے اس کا انجام کیا ہے کبھی کسی کی ماں بہنوں کی پگڑیوں چالتے ہو اس کا انجام یہ کہ کوہاڈ کے لوگ تمہیں انشاءاللہ عبرت کا نشان بنائیں گے یہ سیاسی مداری جو جمع ہوئے ہیں تو میرے غیرت مند کوہاڈیوں آپ نے ڈھٹے رہنا ہے آٹھ تاریخ کو پوری قوم اور کوہاڈ ان کو جواب دے گی آپ نے آٹھ تاریخ آٹھ فروری کیونکہ ہمارا قائد ہمارا ریڈر عمران خان جیل کے اندر اکتر سال میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے توجہ آٹھ فروری پر رکھنی اور وہ ایک اور بات کرتے ہیں یہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا اور ہمارے جو بنیاد کی جو دشمن ہے جو سیاست میں میدان میں ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے پیٹ پیچھے بار کرتے ہیں مختلف طریقے ہتکنڈ استعمال کر رہے ہیں سیاسی پانٹیاں ان کے لیے میسیج یہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں میری زندگی سے زیادہ اہمیت افاجہ پاکستان کی ہے میرا جوان آئی بال ٹو آئی بال لائن آف کنٹرول کشمیر سیاچین میں ڈیورن لائن پہ ہر جگہ گولی کھانے کے لیے تیار ہے وہ میری اور آپ کی خیرت احزت ہے ہم ایک قوم ہیں ہم انشاءاللہ کبھی بھی تصور بھی نہیں کر سکتے پاکستان کی بنیاد کے یا پاکستان کے اداروں کے خلاف جانے کے ہمارا جینا مرنا ادھر ہے میرے والد صاحب کو تحریک پاکستان میں گولڈ میڈل ملا تھا وہ فریڈم فائٹر تھے ہم بچ پن سے سنتے آ رہے ہیں پاکستان 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 یہ لوگ جو لوٹ مار کر رہے والے جو اگلوں کے حقوق میں ڈاگہ ڈالتے ہیں جن کا ہونے کہہ کی انمال سے اور لوگوں کی عزتوں کی جرازے نکال رہے ہیں ان یہ سننے انشاءاللہ آپ میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے آپ بھاگنے کے راستے بھی آپ کے لیے بند ہو گئے ہیں اب ہر بھی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خریدو اور ڈھراؤ دمکاؤ جلسہ نہ کرنے دو مختلف طریقوں سے لوگوں کی عزتوں کی پگڑیاں اچھالو تو یاد رکھو اللہ بھی آپ کو عبرت بنائے گا اور انشاءاللہ پاکستانی قوم اور قہاڑ بھی آپ کو عبرت بنائے گی میرے پاکستانیوں غیرت من پاکستانیوں اور قواڑیوں میرے آج نعیم کوہٹی صاحب کو اٹھا لیا گیا اسی طرح شوکت بھائی کو توخبالہ والے کو کوہٹ ویلچ چیئرمن گناہ کیا کہ وہ الیکشن رولز کے مطابق اب کیمپین کر رہے ہیں یہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس سے پہلے سلمان شنواری اس سے پہلے ملک نبی ان کے آج کتنے دن ہو گئے ہیں پندر ماہ دن سلمان شنواری کا چھٹا دن ہے شوکت بھائی کا دوسرا دن ہے اور آئی نہیم کوہٹی بھائی کو اور ورکرز بیچارے کو دمکایا دھرائے جا رہا ہے اور یہ دھرا اور دھمکا کون رہا ہے یہ نیچے لیول کے وہ لوگ ہیں جو کہ سیاسی پارٹیوں سے ملے ہوئے اور کسی کو کھانے کے نام پہ کسی کو پیسو کے نام پہ کسی کو بدماش کے نام پہ دھرائے دھمکایا جا رہا ہے نہ ہم درنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں ڈر صرف رب کا ہے مرنا تو ویسی بھی ہے اور ہمارا ایمان ہے فلسفہ حسین سر کٹ جائیں گے لیکن رب زلجلال کے فضل سے کسی اور کے آگے نہیں چکیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے اور آپ کے گھر کے فیصلے کوئی باہر کریں یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے اپنا ہاتھی رہے دھرینہ دیا جائے یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ماں و بہنوں کی تضلیل کی جائے اور اسی کا ساتھ دیا جائے میرے ملک کے ساتھ کیا کی ہے اب انہی پیسے کی چکر میں اس ملک کی ماں بہن اس ملک کے بزرگوں جوانوں اس ملک کی بنیادوں کے سعودے کرنے والے یہ سیاسی پارٹیاں جو غیروں کے اشاروں پر چلتے ہیں آج غزہ کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے مسلمان ملکوں میں آواز کون بن رہے ہیں سعود افریقہ تو انشاءاللہ جیت حقی ہوتی ہے ہم نے پاکستان کو باوکار خیرت من پاکستان بن رہا ہے اور میرے کوہٹی اور خبر پختن خواہ سندھی بلوچی پنجابی سرائی کی گل گل بلکستانی عذاب کشویر تمام پاکستان کے باسی اردو سپیکنگ یہ ملک ہمارا ہے یہاں کی مسجدیں مدرسے امام بارگائیں خانکائیں ہر گھر ہر ماہ ہر بزرگ ہر بیٹی ہر جوان ہماری بنیاد ہیں اس ملک علم کو ٹھاکے رکھنا ہے غیرت من قوم کی طرح باوکار قوم کی طرح اللہ سے ہونے کا حقین اللہ کے محبوب کے سنتوں سے ہونے کا حقین آتیو اللہ آتیو رسول اور سب سے بڑھ کریے کہ کسی کے آگے سر نہیں چکائیں گے سوائے رب کے ایک غیرت من قوم اور اس ملک میں اقلیت چاہے وہ گرجہ گردوارہ مندر وہ بھی میرے پاکستانی ان کی عزت بھی مجھ پر اور آپ پر فرض ہے آئیں ایک غیرت من قوم کی طرح ان ان سیاسی جادوگروں کا مقابلہ کر کے ان کو عبرت کا نشان بنائیں انشاءاللہ نہ آپ کا پیسہ نہ آپ کا مال آپ ہی کی گاڑیوں میں جائیں گے آپ کے بیجز لگا کے سیدھا جائیں گے پی کے نوے ایڈوکٹ آفتہ بالم انتخابی نشان کوہٹ میں بینگن پی کے کن میں داؤد شاہ صاحب انتخابی نشان ریکٹ پی کے بینڈ میں نائنٹی ٹو شفی جان انتخابی نشان گو بھی اور مجھے انہوں نے بوتل نشان دی ہے تو آئیں اسی طرح پورے پاکستان کے تمام پی ٹی آئے کے جو نامزد کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سپورٹ کریں اور ثابت کریں کہ ایک پاکستانی قوم ایک باوقار غیرت من قوم ہے انشاءاللہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے اور ہم غیرت اور عزت سے جی کر اس ملکی سالمیت کے لیے ہر لیول تک جائیں گے اور اس پر کبھی سعودے بازی نہیں کریں گے انسانیت پاکستان خیبر پختونخواہ کوہاٹ پوری پاکستانی قوم زندہ بات اور پاہندہ بات مجھنے گے Nieقہ ہیں مجھنے گے مجھنے گے مجھنے گے زند مسج 4 如果 intersectfor is